تلاوت قرآن ہوئے شیطان گھروں بھاج ویندے رحمت فرشتے نازل ہوں دیں قرآن اس عظیم کتاب دنا ہے جہاں موضوع خود قرآن موجود ہے قرآن پڑھ کے دیکھو قرآن دی آیت ہے بَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَةُ لِلْمُومِنِينَ قرآن دے لوگو میں تا مومن واسطے شفا دے رحمت بڑھ کے آیاں آپ نے آپ کو قرآن دے تھوڑا جیاں قریب گھن منجو دیکھو دنیا دے ہوتے جتنا کتابہ موجود ہیں ان کو لکھانا لکھا کی انسان ہے کوئی معصوم لکھانا لکھانا نہیں کوئی پروفیسر ہے کوئی پی اچ بی ہے جنہیں کتابہ لکھیاں سارے بچے انہیں کتابیں بشاوک نال پڑھیا اصا پڑھائی دے انہیں لکھا روپے خارج کیتے جڑیاں کتابہ اصا بچییں کو یاد کرائیں ہونگے اندر جھوٹ بھی ہے جانا میری سمجھا نہیں بھی ہونگے اندر جھوٹ بھی ہے گل غلط بھی لکھی ہوئی ہے قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے جنہیں اسمت کی گواہی رحمان اللہ خود نے کے بھی یاد ہے الف لا امیم ذالقال کتاب لا رحمہ فی حدل الانتقین لوگوں تو آلے درمیان او کتاب بھی نہیں مجھے دے اندر کسے کے سندھ شاکی ہی نہیں اصا مسلمانہ نے دنیاری تعلیم دا ہوتے لکھا روپائے خارج کی تے اربا روپائے خارج کی تے اصا بیٹے کو تعلیم نہیں تھی والد سے دنیا تو چلا گئے بیٹا پی ایچ بھی ہا ڈاکٹر ہا انجینیر ہا تاریخ پڑھ کے دیکھو ساریاں ڈگریان چاہ کے پیو دی کبرتے آکے رکھے چاہ کہ اپنی ڈگری دا میرے ڈیڈا ساوے نمبری ڈساوے تو انہیں ساری جہار میں ڈھرے کبرتے ندرہ و جس اللہ نہیں بخشے دا اگر چھوٹا نیاں بچہ ہوئے وہ کو قرآن پورا یاد ہی نہ ہوئے فقط بسم اللہ پر زندہ ہوئے کبرتے ہوتے آکے بسم اللہ الرحمن الرحیم چپڑے آوازیں قدرتاں دیو میں نے ملے قائدی کبرتو عذاب چاہ گھنو ہی دا چھوٹا بچہ میں کو رحمان تے رحیم قرآن کتنا عظیم کتاب ہے قرآن اس کتاب دانا ہے جہنے بھیجانا لعلا کل شہن قدیر ہے جہنے واسطے نال نازل ہوئی وہ جبرائیل امین ہے جہنے قلب متحر تے نازل تھے وہ رحمت اللہ العالمین نبی ہے جہنے کتاب نازل کی تھی وہ تمام قطب دی سردار ہے اس قطب دیو جو ایک آیت شہر بازن کی تھی جس آیت زمان جر رحمان اللہ نے انسان تو کوئی شہدہ سوال کی تھی انسان تو تقاضہ کی تھی تو کہری شہدہ ہے جہاں تقاضہ اللہ نے حضرت انسان تو کی تھی تاکہ وہ تقاضہ تھی نہ پورا ہو بنیے مختلف روایات مفسرین قرآن نے مختلف روایات درج فرمایا جنہ اللہ دی کل رحمت تریویس سال اللہ دا دین پہنچا کھڑا سوکھا نسی پہنچایا ڈکھ نکھنے پہیں گے لوگیں کوڑا گر کے ستیا رحمت اللہ لالہ نے نبی دعا دی تھی لوگیں جادو گر آکیا رحمت اللہ لالہ نے نبی دعا دی تھی لوگیں برا بھلا آکیا رحمت اللہ لالہ نے نبی خموش رہے گے دین پھلے دے رہے گے جتنا تکلیفہ آیاں برداش کرے دے رہے گے جنہی ہو اللہ دا مقدس دین پہنچا ماندی خاطر طائف دے شہرچ محمد مصطفی جن عظیم ہستی پہنچی محمد مصطفی نے اعلان کی طائف دے لوگو اللہ حق ہے وہ وحدہ حولہ شریف ہے اون دی کوئی مصر نہیں نہ کسی دی اولاد ہے نہ اون دی کوئی اولاد ہے وہ وحدہ حولہ شریف ہے اللہ عبادت دے لائق ہے لوگو میں نے خدا کو تسلیم کرو جنہی طائف دے لوگانے نٹھانا جو یہاں پڑا دین ودا پھنے دے دین دی ترویج ودا کرے دے دین روکان دی خاطر انہ محمد مصطفی جسم دے پتھر مارے اتنا پتھر لگے اللہ دن کو لے رحمت پورا بدن زخمی ہویا سارت اللہ کے پیرانتا کو خون جاری ہویا پتھران دے لہر کر لے محمد مصطفی آگیا آوازِ قدرتِ جبرائیل جی مالے کے قل آجوانِ طائف دے شہرے جی میڈا محمد پتھران دے تلے آگے ان دے پتھاری ہٹا جا ان کو میڈا سلامی دے جا دے آنکھ میڈا خالنگ پی آدے آنکھیں دے طائف دے لوہِ پہار ملاکے انہ لوگانوں صفحہِ حسنی تو مٹا چھوڑا جنابِ جبرائیل محمدِ مصطفیٰ دے کول ہے اللہ دا پیغامنی تھا محمدِ مصطفیٰ نے سر بلند کی تھا فرمایا جبرائیل میں نے خالِ قوانیات تیرا حبیب بھی آدے میں نے ہوں گے عذاب بھیجنا حاوی عذاب بھی وات رحمت لیلالامین بڑھائیا کیوں ہوئی نہ آئے نہ آئے نہ آئے سلام علیکم تیری تکلیف برداشت کی تھی دین پہنچا ہم تھی خاطر حدا فے ہا جو لوگانوں نے عقیدہ ٹھیک ہوئے حدا فے ہا جو لوگانوں نے عبادت ٹھیک ہوئے دین پہنچے دے رہ گے دین پھلے دے رہ گے تریوی سال لا عرصہ خزران توبار مہاجر تے انسار کٹھے ہوئے انہیں صلاحہ مشورہ کی تا کہ اس نبی نے ساکھو مسلمان بڑھے ساکھو بھتے دی پوجا کرنے چھڑوائے اسا بھتے کو منہ دے ہاں سے جنہیں پورو نفع نقصان دا کوئی پتہ کہیں نہا اسا ہنوہ دا حولہ شریک دی توہین دے قائل ہو گئے ہیں ساکھو حلال دے حرام دی سمجھ لگ گئی ہے ساکھو نواز دے روز دا پتہ چل گئے اور سالہ حق پڑ دے آپ نے محسن دا شکریہ دا کروں چند لوگ کٹھے تھی کہ دولت کٹھی کر کے اللہ دی کل رحمت پولا بیٹھے بغیر وہی دے نہ بولانا دا نبی جنہ دولتوں دے نگاہ پئی اللہ دا نبی خاموش ہویا خورا جبرائیل نادل ہویا فرمایا اللہ دا نبی اللہ پی یاد اینہ کو آکھ دین کی عجرت نیونا چاہند اینہ دین کی عجرت دولت مال کوئی شئے نہیں دین دی عجرت ہے قل لا اسحلکم علیہ حجرن اللہ المودت فی القروا انہ لوگا کو آکھ دین دی عجرت نیونا چاہندے تا میلے گھرانے نار مودت رکھیں اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام نیونا اللہ دی کل رحمت نے اپنی وحیدی دھلی ہوئی زبان دے نال اے آیت مجیدہ کی تلاوت کی تھی کافی سارے لوگ موجود ہیں ہی بتانا سمجھدار جی ہم بندہ کھڑا تھی کھڑا یا نبی اللہ عالم اسلام اسلام پھیل چکے مکہ بھی اسلام ہے مدینہ بھی اسلام ہے یمن بھی اسلام ہے کوفے بھی اسلام ہے سروری کئناسہ مفتہ نہ چل سی جو طورہ گھرانہ ہے کےڑا جیدی مودت اور محبت واجب ہے تو ساپنے گھرانے دا تعارف کرو نبی اندر سلطان نے انشاءت فرمایا ہم فاطمہ تو جیدی گھرانے دی محبت واجب ہے ہم بطول علی حسن حسین ہیں جنہ دی مودت اور محبت واجب ہے میرے عزیزو میرے بھی حروانو امیر المومنین تو لیں کے امیر المومنین دے آخری بیٹے مہدی دوران تک جتنا معصوم امام ہیں ہر امام دی امامہ دا قائل ہونا ضروری ہے زیادہ حق ہے اپنے واجب دے امام دی امامات دی معرفت زیادہ حاصل ہوئے میرے عزیزو میرے بھی حروانو جنہ سروالے قائلات نے اپنے گھرانے دا تعارف کرا دیتا فرمایا چہرہ بندہ اندنال مودت رکھے سی وہ بندہ جنت دا حق دار ہو سی ایک بندہ گھڑا تھی کڑا یا نبی اللہ تو سانجوا کہ جنت ملوے سے محبت دے ذریعے یا نبی اللہ ارشاد فرماؤ ما سامن الجنہ اللہ نے جنت دی قیمت کیا رکھی ہے ایک بندہ تو در دعوی جنت جمعہ وجنے جنہ بندہ نماز پڑھ دیا دی جنتی مہیاں جنہ بندہ�� کل ہڑی نماز نس پڑھیلا دی جنتی مہیاں جنہ بندہ مدد کیا دی جنتی مہیاں جنہ بندہ سود خورے دی جنتی مہیاں جنہ بندہ چغرหورے دی جنتی میں سو دیکھے ہو عالم اسلام جدہوے جو جنتی اسہ ہیں سرورے قینات تمہیں پوچھیا گیا جنتی قیمت تنسو اللہ تکل رحمت نے فرمایا جنتی قیمت ہے قلمت لا الہ الا اللہ مخلصا جہلا بندہ خلوص نیتنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جا پڑھے جنتی قیمت ادا ہو گئی بندہ سیارہا بندہ سدہہا پرہ پنچہتہا ایک یاد یا نبی اللہ ما اخلاصوہا تھوڑا جیا خلوص دی وضاحت جا فرماؤ خلوص ہے کیا اللہ تکل رحمت نے فرمایا خلوص نا پہلا سینہ ہے جہری شاہ وستے میں محمد بھی گیا گیا اندھو دے حمل جا کر رہے ہیں جہری شاہ وستے میں محمد بھی گیا گیا اندھو دے حمل جا کر رہے ہیں میرے عزیزوں میرے بھی آرمانو یہ دھارمانی کے سمند پہلے سوچنے کہہری شاہ وستے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو نبوہ دتاج بما کے معبوس پر رسالت کیتا نبی نے آکے نبوہ دے اعلان کیتا نبی نے حلال نسایا تے حرام نسایا میں ساری وضاحت نہیں کرنا چاہنا جہری شاہ وستے رسول بھی گیا گینا تہلے وستے حکم اے ہے جہری شاہ تو محمد مصطفیٰ روکے روکوان جہری شاہ دا حکم نے ان کو انجام چلے تائیں فریضہ دے ہوتے عمل کر گیا فرمایا نوجی شاہ جہری وستے جنتی قیمت ہے اخلاص دیوی شرط ہے فرمایا وہ حب و اہل بیتی نوجی شرط اے ہے جو میرے اہل بیت نال محمد رکھا تارے تبیر اللہ و انہار تارے رسالات یا رسول اللہ تارے حیدری یا علی 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 صلاة و السلام محمد بلانتا صلوہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج ہوں اسے بھری محفر دے دوسرا منہ کھلا دیا یا نبی اللہ ایک جنت تارے محمد من سے جنا معاشر دا میدان لگ سے عمال تلوے سن مزان عمال حیلی امیر و المومنین دہا جو منہ ترازو امیر و المومنین عادلت منتحبے کرنے فیصلہ اگر پروگرام ہوئے تھا ایک جملہ سنائی منیا امیر و المومنین اس حسنی دا نا ہے جنا اللہ دی عدالت دی ایک جھلہ کا ہے امیر و المومنین واقعہ ساری کوئیات بیت و المال تقسیم کریں دیں ستہ بھرام یا علی میرا خانوادہ زیادہ ہے جنا بیت و المال جو حصہ مل دینا میرے بال بکھے رحمے دیں تھوڑا جیا راشن بدھاؤ جا امیر و المومنین نے ایک سیف گرم کر کے حیرات کول لیں گے اکھید نبی نہا لے گیا دے یا علی میں کو آپ نے حتھے نال بھائج جلا منا چاہدے امیر و المومنین نے فرمایا ہے اکیر کہ کوئے دنیا بھی بھاپ پہ ڈریں دیئے میں کیا اللہ بھی عدالت مطابق